آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ گلوو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل لڈیفکیشنز بھی کلک کیجئے دوستو پاکستان کے خوبصورت شہر کراچی میں ہونے والا ایک دلکھراش ہوا کیا ہے ایک نوچوان کی شادی ہوئی رخصتی کی تاریخ بھی آگئی کل رخصتی ہونی ہے رات کو شکرانے کے ناوفیل اور شکرانے کی صدقہ و خیرت کے وجہ شیطان کی پیروئی میں ناچ رنگ کی محفل برپا کی گئی خاندان کی بہو بیٹیاں تبلے کی دھب پر رشک کر رہی ہیں اور مرد بھی ناچ ناچ کر اپنے بیڑھنگی فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں رات بھر ادھام مچا کر جب فضر کی آزان شروع ہوئی تو وجہ مسجد کی روح کرنے کے لوگ سونے کے لیے چلے گئی دلہا بھی اپنے بستر پر لیٹا رات بھر کی تھکان کی وجہ سے آنکھ لگ گئی دوستو جرہ گوھر سے سنیے جمعہ کا دن تھا ماں نے دو پہر بارہ باجے کسی کو بھیجا میرے لال کو اٹھا دو آج جمعہ کا دن ہی جلدی جلدی گسل کر لی اور تیاری کریں آج اس کے دلہن بھی گھر آنے والی ہے پھر جگانے کے لیے ایک عجیز پوستا ہے آواز دیتا ہے لیکن دلہامیاں جواب نہیں دے رہے کھانے والی نے کہا اوہو آخر رات کی اتنے بھی کیا تھکان ہے کہ آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں مگر جب ہلا دلہ کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی اے تو ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے اللہ اکبر کوہرہ مج گیا شادی کا گھر ماتم کھانا میں تبدیل ہو گیا جہاں رات بھر شادیاں نے بج رہے تھی وہاں اب آو بکا کی شور برپا ہو گیا جہاں ہسی کے فوارے اڑ رہی تھی وہاں آسووں کے دھارے بھینے لگے تجہیس اور تکفین کی تیاری بھی ہونے لگی آہ سد افسوس چند گھنٹے کے بعد جسے سر پر مہکتی فولوں کا سہرہ پہنا کر سج دھج کے ساتھ سجی ہوئی کار میں سوار کیا جانا تھا وہ بدنصیب دلہ جراجے کے ڈولی پر سوار کر دیا گیا باراتی شادی ہول میں پہنچانے کی وجہے اسے کندھے پر لاد کر سویے قبرستان چل پڑی ہائی ہائی بدنصیب دلہ روشنیوں کے چکا چون سے نکل کر گوب اندھیری قبر کی طرف روا دوا ہے اب اسے رنگ برنگیں فولے سے سجاتے ہوئے جگ مگاتے حجلائے اروسے میں نہیں بلکہ کڑے مکوڑوں سے ابرتی ہوئی وحشت نہ قبر میں رکھا جائے گا اب اس کے بارات پر شادی کا خوشنما رنگ برنگا مہکتا جوڑی نہیں بلکہ کافور کے گمگین خوشبوں میں بسا ہوا کفن ہوگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدنصیب دلہ قبر میں اتار دیا گیا اور سپردکھا کر کے چھپا دیا گیا اللہ اکبر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا پروردگار تو ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لی جن لوگوں کو تو اپنے محبوب کے صدقے بے حیثہ مغفرت فرمائے گا آمین سم آمین